لڑکے والے اور مرگ پلاو کس سے کھائیں گے؟ لڑکی والوں سے تو ذرا عقل کے ناخل لو جو تمہیں مرگ پلاو اور متنجل کھلا سکتا ہے وہ چھوارے نہیں باٹھ سکتا تھا یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے ہندوانہ پشمنظر اور ہمارا اسلامی پشمنظر دونوں یہاں گڑڑڑ ہو گئے اور اس کے ذمہ میں میں آپ کو ایک خوشطبی کے طور پر یہ بات بتا دوں کہ میوات کے علاقے میں جو مسلمان رہتے تھے جہاں شدی کی تحریک شروع ہوئی تھی اور جس کی اصلاح کے لیے پھر تبلیغی جماعت کا آغاز ہوا وہاں وہ لوگ تھے کہ جو کبھی بڑے بوڑے کسی ان کے آباؤ اجازم سے کسی مسلمان صوفی ولی اللہ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے لیکن نہ تعلیم نہ تربیت کلمہ ہی نہیں آتا تھا اس لیے کلمہ جماعت کہتے تھے اس کو تبلیغی جماعت کو کلمہ پارٹی جا کے کلمہ سکھاتے تھے لوگوں ان کے ہاں سنا ہے نام بھی ایسے ہوتے تھے آدھو ہندو آدھا ہندو نام آدھا مسلمان نام وہ لاہور میں ایک ایک بزرگ بھی ہے جن کا کہ اس بھی ہوتا ہے مادولال حسین مادولال حسین بڑے بزرگ شادی میں کیا کرتے تھے اچھا جی مولوی جی کو بلالو وہ مولوی تو کہہ نہیں سکتے تھے مولوی جی کو بلالو وہ بول پڑھوا دے لیکن یہ صرف کہنے سے میں نے قبول کیا یہ نکھا ہو گیا بندل بند گیا تو کوئی بات نہ ہوئی اب پھیرے بھی ڈلواؤ پھیرے پتا چلتا ہے کہ بندلے ہیں یہ دونوں اس لیے کہ دونوں کے کپڑے کے اندر گرہ لگائی جاتی ہے اور وہ گرہ لگا کر وہ ساٹھ پھیرے جو ہے وہ جب لیتے ہیں سب کے سامنے معلومہ پکی گرہ لگ گئی ہے ورنہ اس سے پہلے تو یہ مول جو ہے دو مول ان سے کیا ہوا لہذا نکاح کے موقع پر چھوارے لاتا ہے لڑکے والا اور پھر دعوت کھاتے ہیں لڑکی والا نا انتہائی ناما قول بات میں نے ارس کیا نا کہ خوشیہ دعوت ایک ہے ولیمہ اس کے لیے حضور نے اتنی تاقید فرمائی اولیمو یہ احادیث ہیں اولیمو غلو بشاقن ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی مکری ہو تمہارے پاس اور یہ عرب میں مفلس ہونے کی سب سے بڑی علامت تھی وہاں تو بیڑے اور مکریوں پالتے تھے ریور ہوتے تھے ایک ہی مکری ہے تو وہی زبا کرو گوشت پکاو کھلاو یہاں تک دعوت اِزَا دُوْيَا اَحَدُكُمْ لِلْوَلِيمَةِ فَلْيَاتِهَا جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے ضرور جائے اس سے آگے دیکھیں اور اس میں توازن جو ہے ہماری دین میں اور حضور کے فرمودات میں اس کا ایک نقصہ سامنے آتا ہے بِسَتْتَعَمُ تَعَبُ الْوَلِيمَةِ ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے کیوں؟ اس میں مریبوں کو نہیں بلایا جاتا ہے یہ ظاہر بات ہے کہ مسلی کھیلانے کے لیے تو ولیمہ نہیں ہوتا ولیمہ تو ہوتا ہے اپنے دوستوں کو اب آپ کو رشتہ داروں کو خرابتداروں کس نہیں کر دیں لیکن اس کے باوجود اسی حدیث کا ٹوڑا اس کے باوجود میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے بولایا جائے اگر وہ نہیں جائے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف فرصی کرے گا یہ تاقید ہے اور یہاں تک تاقید ہے اگر تمہارے کسی بھائی نے نکاح کیا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے ولیمے کے لیے اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور اس کے ساتھ جا کر بیٹھ کر کھالو سیلیبریٹ کرو سیلیبریٹ کرنے کی ایک سمبل ہے یہ اس کی ایک علامت ہے اب آپ سوچے جس نبی نے دعوت ولیمہ پر اتنی تاقید ہنے کی ہے اگر لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کے موقع پر دعوت میں ابھی کوئی خیر ہوتا تو وہ ہمیں نہ سکھاتے نہ بتاتے کیا مخل سے کام لیتے ہاں اس زمن میں میرے علمیں بات آئی کہ سعودی عرب میں یہ مسرح ہو رہا ہے وہاں بھی مسجد میں نکاح نہیں ہوتا لڑکی والے کے گھر جا کر اور دعوت بھی ہوتی ہے لیکن اس دعوت کا سارا خرچہ لڑکے والے دیتے ہیں پورا خرچہ اور اسے وہ ولیمہ تلعرس کہتے ہیں اسی کو ولیمہ کہتے ہیں اور میں نے جب تحصیح کیا حدیث سے تو یہ بھی ہے اگر سے عام یہی ہے کہ ولیمہ خلوتِ صحیحہ کے بعد دولہ اور دولنگ کی ایک ملاقات ہو جائے اس کے بعد ہونا چاہیے بہتر یہ ہے تو ہمارے عام رواج بھی یہی ہے لیکن عادیث ہیں جس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ این اسی وقت اور وہ یہی کرتے ہیں ولیمہ تلعرس اور اس کے لیے سارا خرچہ لڑکی والے کے ہاں دعوت ہو رہی ہے لیکن خرچہ سارا لڑکے والے کر رہی ہے تو یہ دوسری بات ہے جو میں نے آپ سے عرض کری نکاح میں اور لڑکی والوں کی طرف سے کوئی دعوتِ تعام نکاح کی موقع پر نہیں اس سے ایک تیسرا نتیجہ خود بخود نکل آیا بارات کی لعنت کی نفی ہو گئی میں کس دھرنے سے لعنت کہہ رہا ہوں یہ وہ شے ہے جس کا کوئی ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے بلکہ عربی میں اس کے لیے کوئی لرز نہیں ہے بارات اور جب سے وہ جوش ملی عبادی کی کتاب آئی تھی یادوں کی بارات مجھے تو اس نفذِ بارات سے انتہائی نفرت ہو چکی بھائی نکاح مسجد میں ہونا ہے لڑکی والے لڑکے والے جوہ ہو گئے اب نکاح ہو گئے آپ نے اپنے گھروں کو جاؤ اب لڑکی کی رخصتی وہ بھی ہم نے ایک رسم علیدہ بنا لی ہے رخصتی کے وقت میں کیا کچھ ہوگا لے کے رخصتی حضرتِ فاطمہ کی کیسے ہوئی تھی پہلی بات تو یہ کہ حضرتِ علی کے پاس کوئی گھر نہیں تھا وہ فقراءِ صحابہ میں سے تھے ایک انساری صحابی نے انہیں ایک حجرہ دیا اس میں حضرتِ فاطمہ وداہوں کر گئیں لیکن حضور ہی کے گھر کی مستورات جا کر چھوڑ آئیں وہاں پر کوئی لڑکے والوں کی طرف سے یا خود لڑکا بھی نہیں آیا کیونکہ کچھ لوگ آئیں گے تو کچھ نہ کوئی تقریب تو کرنی پڑے گی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر پر آئیں اور آپ انہیں تھنڈا گرم کچھ نہ کھلا اور گرم ہوگا تو چاہے ہوگی تو کچھ نہ کچھ تو اس کے ساتھ ہوگا وہ ہوتے 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 وہی چیز بڑھتے ہوئے ایک پوری رسم بن جائے گی اور ایک پوری دعوت بن جائے گی تو بارات کا کوئی تصور اسلام میں نہیں جنبر تین جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں یہ خالص سندوانہ پس بندر ہے ہمارا ان کے ہاں جہیز کیوں ہے اس لیے ہے کہ لڑکی کا وراست میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں وارش صرف لڑکے ہوتے بلکہ ان کے ہاں راجپوتوں میں اور ہمارے ہاں بھی جاگیرداروں میں روایت یہ کہ بیٹوں میں بھی تقسیم نہیں ہوتا تقسیم تقسیم دھدر ہو کر تو وہ تو اتنی چھوٹی سی ملکیت رہ جائے گی پھر ان کا روم کہاں رہے گا دب دبا کہاں رہے گا سو مربے وہ دو بیٹوں میں پچاس پچاس ہو گئے ان کے چار چار بیٹے ہو گئے کیا رہ گیا اب وہ ٹور کہاں رہے گی وہ شان کہاں رہے گی تو صرف بڑا بیٹا وارش باکنی صرف اس کے کمی کاری اور لڑکیوں کے لئے تو کچھ سوال ہی نہیں کہ کوئی وراثت ہو لہٰذا جب وہ گھر سے رخصت کرتے تھے تو اس گھر سے رخصت کرتے ہوئے کچھ دے دلہ دیتے تھے اور اسے کیا کہتے تھے دام دہیج یہ خیرات ہے جو ہم دے رہے ہیں ورنہ لڑکی کا حق کوئی نہیں یہ ہے پس مندر اور چونکہ عام طور پر یہ شہر جیسے قراتی جیسے تھوڑے ہی ہوتا تھے چھوڑ چھوٹے بستیاں گاؤں ہیں اور ہندو میں بھی رواج یہ ہے کہ دور شادی کرو قریب یہ منع کرو لہذا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہے اور وہاں جہیسے لدے پھندے مال غنیمت لے کر واپس آنا ہے اور راستے میں چوری چکاری ڈاکے کا خطرہ ہے لہذا جتھا لے کر جاؤ یہ بارات ہے یہ جنج جو ہے یہ بارات یہ جتھا جائے تاکہ جو مال غنیمت وہاں سے لانا ہے اس کی حفاظت کا بندوبست ہو جائے اسلام میں کوئی جہیس نہیں پتہ کوئی جہیس نہیں البتہ اس معاملے میں ہمارے ہاں جو ایک بغالتہ ہے وہ سمجھ لیجئے حضرت فاطمہ کا جہیس رضی اللہ تعالی عنہ اس جہیس کا لفظ وہاں پر استعمال کر کے جنہوں نے بھی